لیکن گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خرافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو بہت سی چند ضروری باتیں ہیں جو کہ میری آپ ویڈیو کو لازمی ووچ کیجئے گا ضروری سننی ہے اپنے کیونکہ وہ بہت ہی اہم ہیں تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری ان لوگوں کی زبانی کہ جب میری بات ہو چکی تھی کہ آج کے بعد آپ پہ ادھر سے کوئی بھی ریکشن نہیں آئے گا تو ادھر سے نہ اپنے کی بہن آپ پہ کوئی بات کرے گی نہ میں آپ پہ کوئی بات کروں گا تو پھر یہ بات وائٹی کے سامنے انہوں نے آکے بولی بھی کہ میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی ویڈیو آپ پہ نہیں بنے گی تو پھر سائمہ نے نورمل وہ لوگ جو تھا وہ ہی ڈالا تو اس کے باوجود اس کے ہیس بینڈ نے آکے وہ جو پرانی دو دن پرانی اس کی پیک تھی نا وہ جس پہ چوٹ لگی تھی وہ فریش جب چوٹ لگی تھی تو اس وقت کی جو نا تھی وہ اپنا خون والی جو بلڈ والی نا تھا تازہ زخم وہ پیک بنا کے رکھی تھی جو کہ اس نے بولا بھی تھا کہ میرے شوہر نے نا وہ ویڈیو بنائی یا لیکن پوری نہیں بنائی تو وہ دو دن بعد اٹھا کے اپنے وہ لوگ میں لگا کے تو اس بندے نے ہمیں اچھا خاصا دویا جن کے ٹارچر کیا کہ اس سارے کیے درے کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں آپ کی نسلوں کو میں چھوڑوں گا نہیں یہ وہ تو کیا ضرورت تھی کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو پھر دو دن پرانے والا جو آپ کا مدہ تھا وہ لاکے اپنے وائٹی پہ رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ جے سب کچھ آپ لوگوں نے اپنی زبانی تسلیم کیا کہ جو ہے کس وجہ سے ہوا ہے اور وائٹی والوں کی بہت خوبی سے پتا ہے کہ جو سارا کچھ ہوا ہے جو ہے کس وجہ سے ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ جے کیسے ہوا تو پھر دو تین دن بعد ایسا کیا ہوا ایسا کیا مسئلہ پیش آیا کہ آپ کو مدہ ہم پہ ڈالنا پڑا تو بھئی جے ایسا نہیں چلے گا تو جی آپ نے خود بھی آ کے ویڈیو بنائی اس میں بھی اچھا خاصہ مجھے بھی بہت زیادہ جنہی کے برا بنانے کی کوشش کی گئی تو باتیں بہت ساری ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہتا بلکل نہیں کروں گا اللہ کرے اس کی نوبت نہ آئے کہ وہ باتیں کرنی پڑیں تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں کہ تھوڑی کو تھوڑا کرنے والا تو پھر اگر کوئی سہمہ بات کرتی ہے تو پھر آپ کو مرچیں لگ جاتی ہیں تو اگر کوئی جہاں سے بات ہوتی ہے تو پھر رونا دونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر جہاں سے کوئی بات نہیں ہوتی تو جان کے جی چھیڑا شاڑی شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اچھے خاصے ڈالر چاہیے آپ ڈالر کے بھوکے ہیں آپ کو تو صرف ڈالر چاہیے جے نہ کریں وہ نہ کریں تو چھیڑ کھانی آپ ہی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی ڈالر چاہیے ٹھیک ہے نا تو آپ کو بھی ڈالر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ویڈیو پھر کتنی چلتی ہے تو اس لیے نا آپ جان کے چھیڑ شاڑی کرتے ہو اور پھر ایسا نہ کیا کرو کہ کسی کی ذاتیات پہ کوئی اتنا زیادہ مدہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب آپ لوگوں نے رشتے داری کہہ دیا کہ ہم نے ختم کر دی سارا کچھ ختم کر دیا تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہم لوگوں کو دوبارہ دوبارہ چھیڑنے کی ٹارچر کرنے کی بلیک میل کرنے کی یہ ضرورت ہے ہم آپ لوگوں کی باتوں سے بلکل بلیک میل نہیں ہوں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم نے ایسا کوئی ایسا کانٹ نہیں کیا کہ جس کے وجہ سے ہمیں شرمندگی ہو تو ایسا ہمیں ہمیں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جس کی وجہ سے نہ شرمندگی ہو ایسے یہ نہیں بات ہے کہ رونے دھونے سے اگلے جو انسان وہ سوننے والے ہیں تو وہ کہیں گے کہ بھائی جڑا جو بندہ رو رہا ہے وہ ہی سچا ہے دوسرے بندے کہ سارا قصور ہے تو جتنا مرضی مدہ ڈال لو سب ہی کو با خوبی سے پتا کہ قصور وار کون ہے اور بے قصور کون ہے تو اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا تو پلیز خدارہ میں جہی کہتا ہوں کہ چھیڑا چھاڑی پھر نہ کریں تو اگر کرنی ہے تو پھر برداشت کریں جب پھر اگر برداشت کرنے کی حمد نہیں نہ ہوتی تو پھر چھیڑا چھاڑی بھی نہ کریں ابھی تک تو میں جہاں سے جہاں تاکی بول رہا ہوں تو وہاں تک مجھے بولنا آتا ہے بہت ہی اچھے سے آتا ہے میں مانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ولوگر ہیں بہت کچھ ہیں آپ کو بہت طریقے سے بولنا آتا ہے مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا مجھے تو کمیٹس آتی ہیں کہ آپ جے جو کر کے بولتے ہو بے شک مجھے جے جو ہی کر کے بولنا آتا ہے میں مجھے پتا ہے نہ آدمہ ولوگر ہوں اور نہ میں اتنا زیادہ تجربہ کار ہوں کہ انہیں کیسے بولنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے بھی میری ٹوٹی فوٹی زبان ہے اسی زبان سے میں جو کچھ مجھے آتا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو پس آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ ہمیں واج کرتے ہو اور بتاتے ہو اور اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہو بیڈ کمنٹس بھی کرتے ہو وہ آپ کا رائٹ ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا جو بھی کنٹرو واسی چل رہی ہے اس میں صاف ظاہر ہے کہ ہم لوگوں میں کمیاں کتائیاں بھی ہوں گی خوبیاں بھی ہوگی برائیاں بھی ہوگی تو جیسے آپ لوگوں کو نظر آتا ہے آپ لوگوں نے ویسے دکھنا ہے نا ویسے ہی ہم لوگوں کو پلٹ کے جواب دینا ہے تو موسٹ ویلکم ہم بلکل ایگری ہیں اس بات پہ کہ جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اچھے کمنٹس بھی کرتا ہے جس کو جو برا لگتا ہے جو خامیاں ہوتی ہیں اس میں برے کمنٹس بھی کرتے ہیں تو جی ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے دیکھنے والوں کے تو بہت خوش ہیں میں کہ ہم آپ لوگوں واج کرتے ہیں اور اچھے برے کا سب ہی کچھ بتاتے ہیں تو آج کا جہی تھا میرا میں نے جہ کسی پہ ریکشن نہیں بنایا اٹیک نہیں کیا میں نے صرف بات صرف جہی کیا کہ پھر ہمت نہیں تو چھیڑا چاڑی نہ کریں اگر چھیڑا چاڑی کرنی ہے تو پھر ہمت سے کام لیتے ہیں پھر ادھر مدہ نہیں ڈالتے ہماری آپ لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے بلکل نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے ہم ہم ہمارے میں آپ لوگوں کے لیے نفرت نہیں ہے بلکل نہیں لیکن آپ لوگوں نے حالات ایسے بنا دیئے ہیں جو کہ آپ اچھا بڑھنے کے لیے دوسرے کو برا بناتے ہو تو ایسا نہیں چلے گا تو کیونکہ پھر جب آپ کو اگلے بندے کو آپ برا بنانے کی کوشش کروگے تو سب کے موں میں زبان ہے وہ کھلے گی تو صاف ظاہر ہے جب زبان وہ کھلے گی تو وہ سچ تو بتائے گی نا تو جہ نوبت نہ آنے دیں چھیڑا چھاڑی نہ کریں تو پلیز بہتر ہوگا اسی میں بھلائی ہے تو جہ دوریاں بڑھتی جائیں گی اور نفرت اتنی زیادہ تیزی سے بڑھتی جائے گی کہ وہ پھر کسی کے نہ اختیار میں نہیں رہے گی تو اسی لیے میں اسی باتوں سے ہی اپنی ویڈیو کا کرتا ہوں اینڈ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی اور آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو پلیز دوبارہ کوشش کیجئے گا کہ کوئی مدہ شدہ بلاکمل کرنے والا نہ ڈالیے گا اور اپنی نارمال بلاکمل کریں ہمیں کس سے کس کو مسئلہ ہے ہمیں ہمیں اس کسی کے مسئلے میں نہیں گسنا نہ ہماری طرف سے ہمیں نہ کسی نے چھیڑا ہے نہ ہم کسی کو چھیڑتے ہیں کیونکہ ہم کو کسی نے بلکل نہیں نہ چنڈیاں کٹی ہیں نہ گالیاں دی ہیں نہ ہمیں کسی نے چھیڑا ہے جو ہم کسی کے مسائل میں ٹانگ اڑائیں گے ہم تو صرف ان کے بارے میں ہی بول رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ روز آ کے چھیڑا شاڑی بھی کرتے ہیں اور خاہ مخاہ کا بلیک مل والا مدہ بھی ڈالتے ہیں تو پلیز خدارہ اس سب مدے کو بند کیجئے گا اور جیسا کہ ایک دن بعد عید بھی ہے تو عید کی قربانیاں بھی کرنی ہے تو ایسا کیجئے گا کہ اپنے دلوں کو بھی صاف کیجئے گا تو جس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ قربانیاں کریں گے تو وہ قبول ہو نہیں اپنے دلوں میں اسے نفرت نکالیے گا اور لوگوں کے لئے محبت کا پیغام دیجئے گا پھر آپ لوگوں کی قربانیاں قبول ہو نہیں یہ نہیں آپ لوگوں کی ہماری بھی جب آپ لوگوں کے دلوں میں بھگز ہوگے تو آپ لوگوں کی قربانیاں بھی کیا قبول ہو نہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالی سبھی کو جی جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں ترقی دے بہت محنت کر رہے ہیں بہت محنت کے ساتھ دیکھنا دیکھیں یہ ویلاغ بنانے کو حسان نہیں ہے اس میں رونا دونا بھی پڑتا ہے ہنسا بھی پڑتا ہے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے الزام بھی لگانے پڑتے ہیں تو پھر جا کے ویوز ملتے ہیں تو پلیز خدارہ میں کہتا ہوں کہ جاندی کرو میں تھوڑی تو تھوڑی کرنا بندہ ہم بہتر ہے کہ محبتہ پیغام دوسرے تک سانو پہچانا اچائیدہ بجائے دے کہ چھوٹی نوں بہت بڑا کر کے پساد جو پساد والے لوگ ہوتے ہیں فساد فساد والے لوگ ہوتے ہیں میرے رب کو بھی اچھے نہیں لگتے تو لوگوں کو بھی اچھے نہیں لگتے تو رہیز کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ